میں محمد رفیق عالم پربھاری پردھان ادھیاپک مدرسہ تعلیم علیہ السلام غریب نواد خررہ تعلیم نگر مدرسہ نمبر 437 تیڑھا گاچ کشنگنج میں 26 جنوری کے اس پرمسررت موقع سے اپنے کشنگنج واسیوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے بھارت ورس کے تمام دیش واسیوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھارت کے لوگ ہمیشہ سے ایک تا اکھنڈ تا بھائی چارہ اور آپس میں مل جل کر رہنے کو پسند کیا ہے اور قانون کے راج کو پسند کیا ہے میں اس موقع سے اپنے دیش واسیوں کو اور اپنے مدرسہ کے اساتذہ اور طلبہ طالبات کے طرف سے بدھائی دیتا ہوں پورے دیش کے لوگوں کو کہ آپ بھی 26 جنوری کے موقع سے اس دیش کو سمان دینے کا کام کریں گے اور دیش کے تیرنگا کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے قانون کو بھی اور آئین کی بھی بالا دستی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھیں گے کیونکہ ہمارا دیش ایک ایسا دیش ہے جو پھولوں کا گلدستہ ہے یہاں پر سبھی ذاتی دھرن کے لوگ بستے ہیں اور یہ ایک پھولوں کا گلدستہ ہے ہمارا دیش اس دیش میں ہندو مسلمان سیکھ عیسائی پارسی جائن بود پچھڑا اور بھی بہت سارے دھرم کے لوگ ذاتیوں کے لوگ بستے ہیں اور ہمیشہ سے یہ آپس میں میل و محبت کی زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے میں ایسے موقع سے اپنے دیش کے لوگوں کو یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ ہمیں ہر حال میں اپنی ایکتہ کو دیش کی اکھندتہ کو برقرار رکھنا ہے اور ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو اوسم بیدھانک ہو یا ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہو ہمیں ہمیشہ سے ہم یہاں ملجل کے رہتے آئے ہیں اور ہمیں اسی دیش میں مرنا ہے جینا ہے اس دیش کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے ہمیں ہر وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے جو ہم سے بن پڑے گا ہم اپنی صلاحیت کے مطابق اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی ترقی کے لیے اور اس کو اونچائی پر لے جانے کے لیے بلندیوں تک لے جانے کے لیے ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم شکھا کے اسطر سے تعلیم کے اسطر سے سماج کو سندیش دینا چاہتے ہیں کہ یہ سماج ہمارا آپس میں بٹے نہیں ہم میل و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اس دیش کا نام ہم ہر جگہ روشن کریں گے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے دیش واسیوں کو پناہ بدھائی دیتا ہوں 26 جنوری کے موقع سے